ایسا لکہ بھی علم ان السمع والبصر والفواد کل اولئیک کان عنہ مسئولا صدقت یا رب العالمین صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ درود پاک نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلیٰ آلہی و اصحابیہی و اہل بیتیہی و بارک وسلم جام مسجد صدیق اکبر میں اول وقت میں تشریف لانے والے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ بے پناہ خوشیاں اتا فرمائے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے ہر طرح کی تنگی کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے اور یہ سعادتیں اللہ تعالیٰ ساری زندگی نصیب فرماتا رہے آج جنوری کی دس تاریخ ہے اور جمعہ دول اولا یعنی چاند کی چودہ تاریخ ہے آج کے جمعت المبارک میں ایک انتہائی اہم موضوع پر ہم گفتگو سننے جا رہے ہیں اسی کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی ہے جو سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر پندرہ میں موجود ہے قابل صد احترام بزرگو نوجوان ساتھیوں ہمارے معاشرتی خاندانی اور نجی زندگی کی بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ہمارے ہاں بہت عام ہو چکی ہے اور اس پر اگاہی دینا یہ بہت ضروری ہے وہ کیا وجہ ہے جو ہماری نجی زندگی کا سکون بھی برباد کر رہی ہے ہمارے معاشرے کو بھی تباہ کر رہی ہے ہمارے خاندانوں کو بھی برباد کر رہی ہے وہ ہے الزام تراشی الزام تراشی بہت تانبازی جھوٹھی گواہی یہ تمام چیزیں ایک ہی کٹیگری کی ہیں ہم جس دور میں زندہ ہیں افسوس کے ساتھ یہ چیزیں مذہبی ہوں غیر مذہبی ہوں کوئی بھی طبقہ ہو سب میں یہ چیزیں اس وقت بہت عام ہیں رہ چلتے کسی پر الزام لگا دینا کسی کے خلاف بہتان باندھ دینا کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو اچھال دینا یہ ہمارے ہاں بہت عام ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی بندے کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ بھائی جان آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی عزت اچھالی جائے آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹی کی بات سرِ راہہ سرِ بازار اور چوک چراہے میں کی جائے آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے لئے برے القبات برے الفاظ بری بات کوئی بندہ دس بندوں کے درمیان کرے تو مجھ سمیت ہر بندہ نام جواب دے گا کہ نہیں میاں میں یہ پسند نہیں کرتا لیکن حیرت کی بات ہے کہ اب شاید ہزاروں میں کوئی ایک بندہ ہو کہ جس کی زبان سے کسی کی ذات محفوظ ہو شاید ہی کوئی ہماری مجلسوں محفل ہو جس میں بہتان نہ باندھا جائے الزام نہ لگایا جائے حالانکہ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے حضور فرماتے ہیں کہ سات باتیں ہیں جو ہلاک کرتی ہیں ان میں ایک بات کسی پر الزام لگانا ہے سات باتیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں ان میں فرمایا کہ ایک بات جو ہے وہ کسی پر الزام لگانا ہے بہتان لگانا ہے ہم ایسے ہیں کہ کسی کی خوشی ہمیں بھاتی نہیں ہے کسی کی کامیابی ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہے کسی کے گھر میں خوشیوں کے ڈیرے ہمیں برداشت نہیں ہوتے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے چلتے کاروبار کو ٹھپ کرنے کی سوچنے بیٹھ جاتے ہیں خوشیوں میں کھل کھلاتے گھروں کو اجاڑنے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں الزام لگا کے بہتان لگا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آفیسر ہے اور عزت رب نے دی ہے تو اب اس کا مخالف کیا کرے گا یہ تو رشوت خور ہے یہ تو رشوت لیتا ہے اور بڑی رشوت لیتا ہے اور ویسے یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے اگر وہ دکان دار ہے تو کہیں گے کہ یہ تو ملاوٹ کرتا ہے اگر وہ جو ہے وہ کسی جگہ کسی بھی طرح سے سیٹل ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیر اکھڑ جائیں یہ اجڑ جائے اے اللہ کے بندے جس کو رب آباد کرے اس کو کون اجاڑ سکتا ہے اللہ جب کسی کو آباد کرنا چاہے اس کو کون اجاڑ سکتا اگر وہ غلط ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے خود ہی اجڑ جائے گا تجھے کیا ضرورت ہے اس کے لیے ہیلا سازیاں کرنے کی اور تماشا بنانے کی یہ بے سکونی کا ذریعہ ہے یہ بات یاد رکھیں الزام لگانے والا کبھی سکون میں نہیں رہتا اس کی کئی ساری وجہ ہیں پہلی وجہ وہ رب کی رحمت سے دور ہو چکا ہے عزت کسی کی اچھال کے وہ رحمت باری طالع میں نہیں ہو سکتا یہ پہلی وجہ ہے اور بنیادی وجہ ہے اور دوسری وجہ وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں بات میرے نام سے نہ اس تک پہنچ جائے ڈرتا رہے گا گھبراتا رہے گا کہ یار میرے نام سے وہاں بات نہ پہنچ جائے نام سے پہنچ گئی تو پھر آمنے سامنے سے ڈرے گا کہ کہیں راہ چلتے یار جس پہ الزام لگایا تھا سامنے سے آنا جائے تو گھورا گھورا کے زندگی گزارے گا اچھا آمنہ سامنہ ہو بھی کیا پھر ڈرے گا کہ کہیں پوچھ نہ لے پوچھ لیا تو پھر اگلا ڈر ہے کہیں قسم نہ مجھ سے لے لے یعنی جھوٹ بول دوں گا کہ یار میں نے تو نہیں کیا ہے لیکن یہ بھی تو ڈر ہے کہ قسم بھی لے سکتا ہے اور اگر اپنی عزت بچانے کے لیے قسم اٹھا دی تو پھر پوری زندگی ڈرتا رہے گا کہ اب قسم کا وبال پتہ نہیں اب آتا ہے کہ کب آتا ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے پھر اگر کوئی وبال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ بھی کیا اور اس کو کوئی نقصان ہو گیا پھر ساری زندگی پشتاوا رہتا ہے اوہ جڑی تو جھوٹی قسم کھا دیا ہی نا اتانت اجڑائیں یہ ہے کہ نہیں ہے اگر وہ الزام نہ لگاتا تو یہ سارے خوف اور ساری پریشانی سے بچ جاتا الزام نہ لگاتا تو پرے میں شرمندہ ہونے سے بچ جاتا ڈیرے پر سنہ چوڑا کر کے بیٹھتا ہوں سے پتہ ہے بھی قرآن بھی سر پہ رکھ دیں تو میں سچا ہوں سچے کا سر ہمیشہ اونچا ہوتا ہے سچا کہیں پر بھی پشتاتا نہیں ہے اس کو تو اجازت ہے نا سچی قسم وہ اٹھا سکتا ہے اگر مسئلہ عدالتوں تک پہنچ جائے اور پتہ ہے کہ اب قسم کے علاوہ جو ہے نا وہ چارہ نہیں ہے تو وہ سچی قسم اٹھا سکتا ہے اس میں اس کو گناہ نہیں ہے لیکن وہ ہے ہی جھوٹا الزام اس نے پکا ٹھکا لگایا ہے اور لوگوں کو دس لوگوں کو اس نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے اور جو دوپر ایچ گئے تو تو مکر گیا نہ سلیا پتہ ہے کہ جناب ایس بندے کی نرازگی جو ہے وہ میرا بیڑا غرق کر دے گی لیکن یہ نہیں پتہ کہ رب کی نرازگی بیڑا غرق کر دے گی ہاں یہاں تو جھوٹی قسم اٹھا لی جھوٹ بول دیا تو اللہ جو روزی دے رہا رزق دے رہا ساری نعمتیں جس کے دستے خدرت میں ہیں اس کا حیائی کوئی نہیں تو میرے دوستو یہ اس زمانے کی وبا ہے جس کو آج ہم ممبر رسول پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ الزام نہ لگاؤ کسی پر تحمت مت باندھو کسی پر بہتان مت لگاؤ کسی پر نبی پاک سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے حج کیا اور وہ حجت الودا تھا حضور جانِ عالم اپنی امت کو ودا فرما رہے تھے اس کے بعد آپ دنیا چھوڑ کے چلے گئے اس وقت جو آپ نے خطبہ دیا تھا حضور شرور کائنات نے حجت الودا کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا خطاب کیا تھا اپنی امت کو اور قیامت تک کے مسلمانوں کو جو میسیج دیا تھا پیغام دیا تھا اس میں پتہ کونسی بات تھی نبی پاک نے فرمایا تھا میرے امتیوں سن لو تمہارے مال تمہارے مال تمہاری جان اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے شہرِ مکہ اور حج کا دن اور حج کا مہینہ تمہارے لئے حرمت والا ہے یہ نبی پاک نے فرمایا کہ مکہ کا کتنا عدب کرتے ہو حج کے دن کا کتنا عدب کرتے ہو فرمایا کہ جس طرح یہ حرمت اور عدب تمہارے ذہنوں میں مکہ شہر کی ہے مکہ میں جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں نا کہ یارتھے خطا نہ ہو جاوے مکہ شہر میں غلطی نہ ہو جاوے عمرہ کرنے والے حج کرنے والے قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں اور نبی پاک نے یہ مثال سے سمجھا دیا کہ مکہ کا جیسے عدب کرتے ہو اور اس کی عزت کا خیال رکھتے ہو اس طرح ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھا کرو ایک دوسرے کی جان کا خیال رکھا کرو اور ایک دوسرے کے مال کا خیال رکھا کرو یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے اپنی امت کے لیے کہ اب کسی کو قتل کرنا یہ سخت حرام ہے تمہارے اوپر کسی کا مال چھین لینا چوری کر لینا جو ہے وہ فراد اور دھوکے سے قبضہ کر لینا یا کسی کی عزت کو اچھالنا اور اڑے پر خاندان میں گھر میں بیٹھ کر کوشش کرنا کہ یہ ظلیل ہو جائے تو یہ نبی پاک نے فرمایا یہ تمہارے لیے حرام ہے یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے میرے دوستو آج جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں مطلب پڑے تو لوگ باپ پر الزام لگا دیتے ہیں مطلب نکلتا ہو تو لوگ اپنے بھائی پر الزام لگا دیتے ہیں اگر کہیں اپنی ٹانگ فس جائے تو لوگ اپنے تایا چاچا کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ اے پکڑیندہ ہے تا پکڑیوے تھے میری جان چھٹے الزام تراشی سے آج خونی رشتے بھی محفوظ نہیں ہے ہلکی سی ہلکی سی طلب ہوتی ہے بندے کو اور ہلکا سا کام پڑتا ہے اور وہ دوسرے کی زندگی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ اب لوگوں کو واسطے دیتا رہے قسمیں اٹھاتا رہے جب دس بندوں میں اس پر الزام لگا دیا تو اب وہ کون دھو سکتا ہے وہ جس طرح ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی گاؤں میں نا بھینس چوری ہو گئی اب وہ پرے پچیت بیٹھی ہے اور سارے سوچ بچار کر رہے ہیں کہ بھائی کہاں سے چور آیا ہوگا کون لے گیا ہوگا اچھا اتنی دیر میں ایک بندہ دہاتی دوڑتا ہوا ہامپتا کامتا آیا اب اس پچیت میں ایک ماسٹر صاحب بھی بیٹھے تھے اور دور سے اس نے کہہ دیا ماسٹر صاحب تو آڑے دیرے تو مجلب گئی ہے دور سے اس نے یہ صدا لگا دی سارا بندہ پچیت پریشان کہ ماسٹر صاحب کے جو ہے وہ گھر سے اور اس کے دیرے سے جو ہے نا وہ بھینس برامد ہو گئی ہے وہ ماسٹر صاحب بھی سکتے میں پریشان کہ یہ میری عزت کا تو جنازہ نکل گیا ہے سارے لوگ چپ کر کے اب وہ عزت دار بندہ ہے اس سے نہیں لڑنا چاہتے تھے لیکن شرمندگی کافی تھی سارے جب اٹھ کے چلے گئے تھوڑی دیر بعد وہی بندہ دوبارہ آیا اور دوبارہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو بھینس آپ کے دیرے سے نہیں ساتھ والے دیرے سے ملی تھے اس نے کہا کہ اب یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے اب تو تو اگر پورے گاؤں میں بھی اعلان کرے تو میری جو بیزتی ہو گئی ہے اس کا مدعوہ نہیں ہو سکتا کسی پر الزام لگاتے ہوئے سو دفعہ سوچنا چاہئے کہ یار اس پر میں الزام لگا رہا ہوں اور یہ الزام پورے گاؤں میں پورے پنڈ میں اور نہ جانے اب تو فیس بک دور ہے کہاں کہاں لوگ جو ہیں نا وہ لکھ کے یا فوٹو کھینچ کے آگے شیئر کر دیتے ہیں کہاں کہاں وہ بات پہنچ جاتی ہے حالانکہ ہم جس قرآن کو ماننے والے ہیں جس عظیم کلام کو ماننے والے ہیں اس نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو یا یوہلذین آمانو ان جاکم فاسقم بین ابائن فتبینو قرآن سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اگر کوئی فاسق کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لو اس کی تحقیق کر لو آگے مت پھیلاؤ یہ قرآن مجید فرکان حمید کا انداز ہے اور وہ اپنے چاہنے والوں کو کیونکہ اسلام صاف شفاف دین ہے اسلام جو ہے وہ خوبصورت مذہب ہے اور اس کی اندر ذرا برابر بھی دھبا نہیں ہے اور اسلام چاہتا ہے میرے ماننے والے بھی صاف شفاف ہوں ان کے اوپر بھی کوئی دھبا نہ لگے ان کے اوپر بھی کوئی کسی طرح کی جہنا وہ آر نہ آئے اسلام چاہتا ہے میرے ماننے والے بھی صاف سترے رہیں یہ بھی اندر باہر سے اپنے آپ کو نکھرا نکھرا کر کے رکھیں اور ان پہ لگا دھبا ان کے زندگیوں کا سکون برباد کر دے گا قابل صد احترام دوستو ہم اس بات پر اگر عمل کر لیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی بندہ خبر لے کے آئے اور ہمیں کہہ دے کہ فلانے نے یہ کہہ دیا ہے جب تک تصدیق نہ ہو جائے جب تک جو ہے اس بات کی تم تہہ تک نہ پہنچ جاؤ مت آگے پھیلایا کرو لیکن ہمیں سمجھائے کون ہم مانے کس کی آج سوشل میڈیا کی آفت نے عزتوں کو یوں اچھال کے رکھ دیا ہے کہ ایک کلک پر اگلے کی عزت کو آگے پوری دنیا میں شیئر کر دیا جاتا ہے اور نہ کوئی تصدیق کرتا ہے نہ کوئی تحقیق کرتا ہے کسی کی مخالفت سیاسی بنیاد پر ہے تو اپنی مخالف سیاسی پارٹی کی عزت اچھالنے کو اپنا فرض سمجھ چکا ہے یعنی اگر کوئی تحریک انصاف کا بندہ ہے تو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ نون لیگ کی عزت کو اچھالے گا اور وہ پپس پارٹی کی عزت کو اچھالے گا اور اگر کوئی نون لیگ یا پپس پارٹی سے متعلق ہے تو اس نے اپنے اوپر یہ فرض و واجب قرار دے دیا ہے کہ میں اپنی مخالف پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کو زلیل کرنا ہے مجھے بتائیے ہر شعبے اور ہر سطح پہ غلط لوگ موجود ہیں مذہبی شعبہ ہو سیاسی شعبہ ہو تجارتی شعبہ ہو لیکن کوئی بھی کوئی غلطی کرے تو جب تک تصدیق نہ ہو تو اس غلطی کو آگے پھیلانا یہ اخلاقی جرم ہے قرآن مجید فرقان امید نے اس کو منع کیا ہے چاہے وہ جیسا مرضی غلط آدمی ہو لیکن اس کے متعلق خبر کی تصدیق ہمارے اوپر لازم ہے کیونکہ ہمیں ہمارے سیاسی لیڈر نے قیامت والے دن نہیں بچانا قبر کے اندر نہ عمران خان آکے بیٹھے گا نہ نواز شریف صاحب آکے بیٹھیں گے نہ زرداری آکے وہاں پر منکر نکیر کو کہے گا کہ میرا بندہ سی جڑا کرداری میری وجہ تو کرداری ہے انہوں چھڑ دے ایسا کوئی ہے جب ایسا کچھ نہیں ہے تو کیوں ہم اپنی آخرت کو کسی کی وجہ سے برباد کریں کیوں اپنے لیے تباہی کو مول لیں تو کوشش بارے ہو سماجی بندے کے بارے ہو ہمارے ساتھ والے دکان دار کے بارے میں ہو ہمارے علاقے یا دوسرے علاقے کے بارے میں ہو ہم زبان ہم برادری کے بارے میں ہو جب تک آپ کو تصدیخ نہ ہو تو وہ بات کو پھیلایا نہ کریں یہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ تمہارے لئے بہت بڑی سزا کا موجب بن جائے گا تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ جو الزام لگایا تھا اور یہ بات کہی تھی تو اس کے پاس تمہارے پاس دلیل کیا تھی ثبوت کیا تھا کس وجہ سے تم نے جو ہے یہ بات کہہ دی اور آج آپ دیکھ لیں یہ قرآن کا حکم اور ہمارا عمل اس کو آپ دیکھ لیں اوہ فلانے کی بیٹی جو ہے وہ فلانے کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ کہتے نہیں ہیں بیٹھ کر اوہ فلانے کی بہن فلانے کے ساتھ ہے وہ فلانے آدمی کا اس گھر میں چکر چل رہا ہے اللہ اکبر تم نے اس گھر میں کیمرے لگا رکھے ہیں یا پورے دنیا کے گھروں کا نظام تمہارے ہاتھ میں پروردگار عالم نے دیا ہے اگر واقعی وہ غلط ہیں وہ گھر غلط ہے وہاں کی خاتون غلط ہے وہ مرد غلط ہے تو کبھی چھپ کے دعا کیا کہ یا اللہ ان کو سیدھی راہ چلا اور ان کو متزہ گئی чемuc freshman جات ش Doing آپ کو سیدھی راہ چلا راہ کریں جوہ ٹھے تو کبھی چلا کے دیا ہے ان کو شاییا کہ موسیقی